اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بیا ٹی وی ولاغ اور بیا ٹی وی ولاغ میں آج میں آپ کو سندھ میں لے کے آئی ہوں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مزار میں تو چلتے آگے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا بزار بنایا ہوئے انہوں نے بالکل مقبرے کے ساتھ تھی وہاں کے جتنے بھی مقامی لوگ ہیں انہوں نے اور یہاں پر بہت خوبصورت خوبصورت انہوں نے سندھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ دل کرتا ہے کہ آپ ساری خرید لیں اور پھر اس کے بعد ہم اندر جائیں گے تو اندر آپ کو کچھ بچے یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ اپنے سکول کی طرف سے ٹرپ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے کالیج سکول میکس تھا چھوٹے بڑے سارے بچے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اور یہاں پر انہوں نے نیاز بانٹی تھی تو مجھے بھی انہوں نے نیاز دی اور میں نے کھائی اور یہاں پر جی آگے ہم آتے ہیں اندر مقبرے کے تو مقبرے کے بالکل انٹرنس پہ بے نظیر بھٹو کے پورے خاندان کی انہوں نے تصاویر لگائی ہوئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اس کو سجایا ہوا ہے اور جی آپ جب یہ تصویریں دیکھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے کہاں زندگی آپ کو لے جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے یہ لوگ جو آج تصویروں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کو یہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے جو مزار ہیں مقبرے ہیں وہ بنے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جی یہ زلفکار بھٹو صاحب کا آپ کو آئی ڈی کارڈ نظر آ رہا ہوگا یہ ان کا آئی ڈی کارڈ ہے یہاں سے آپ جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ساروں کی قبریں نظر آئیں گی شہید زلفکار بھٹو صاحب اور پھر ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ ایک آئی ڈیل بومن تھی اور بے شک وہ میری بھی بہت آئی ڈیل بومن تھی مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی اور جب تک انہوں نے جو بھی حکمرانی کی پاکستان کے لیے تو وہ وقت میرے خیال سے کچھ بہتر ہی تھا ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی لیکن بارحال اللہ پاک کو جو منظور تھا وہ ہو گیا اور اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ دیں اور جی یہاں پر جو ہے وہ میں ان ساروں کی قبروں پر پھول جو ہے وہ رکھ رہی تھی اور یہ یہاں پر جتنی بھی آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں یہ سب انہی کی ہیں یہاں پر ان کی والدہ کی بے نظیر بھٹو کی ان کی والدہ کی اور ان کے والد صاحب کی اچھا یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جیسے ہی میں وہاں پر گئی تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا آرام سے آپ کو انٹرنس دے دیتے ہیں وہ لوگ اور آپ اندر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں آسانی سے بس صرف تھوڑا سا کی کے پی کے میں آپ جاؤ اس ایریے میں جاؤ تو وہاں پر آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے ویڈیوز کے لیے بھی جو ہے کوئی تقریباً تیس چالیس ہزار بیا وہ لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ویڈیو بنانے دیتے ہیں تو میرے خیال سے اکی پی کے میں یہ چیز ختم کرنی چاہیے تاکہ ایزلی ہم اپنے پاکستان کی ہر جگہ کا وزٹ کر سکیں اور سندھ میں مجھے ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی سندھی لوگ بہت اچھے ہیں بہت عدب اترام پیار اور عزت دیتے ہیں اور ان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایک دوسرے کا خیال اور کہیں بھی بھی آپ چلے جائیں وہ آپ کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں اچھے جی یہاں سے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جیسے ہی آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر بے نظیر بھٹو کا اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی جو قبر ہے وہ انہوں نے اوپر بھی بنائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ پوچھی گئی تو تھوڑی سی انہوں نے کچھ بتائی اور کچھ انہوں نے جو ہے تھوڑا سا گریز کیا بتانے سے تو جہاں تک مجھے تھوڑا سا علم ہوا ہے اس چیز کا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں لوگ آتے ہیں تو رش بہت زیادہ ہو جاتی ہے دعا وغیرہ کے لیے تو لیڈیز جو ہیں اور جنس کو ہم سیپریٹ سیپریٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایزیلی بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں تو می بھی ایسے ہی ہو یہ جو آپ کو دو یہاں پہ قبریں نظر آ رہی ہیں یہ ایک بے نظیر بھٹو کی اور ایک ان کے والد صاحب کی اچھا جی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس ویڈیو پہ میوزک کا جو ہے استعمال بلکل بھی نہ کروں کیونکہ ایسے بھی یہاں پر زیادہ سے زیادہ قبریں ہیں مقبرہ ہے اور یہاں پر میوزک کو ایڈ کرنا کچھ مجھے صحیح بہتر نہیں لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ وائس آور کی ہے اپنی اور کوشش کی ہے کہ آپ کو اس مقبرے کے بارے میں سارا بتا سکوں اور جتنی مجھے نالج تھی وہ میں نے ساری آپ کو یہاں پہ دی باقی آپ کو جو نالج یہاں کے بارے میں چاہیے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں اور یہاں کی آپ چھت دیکھیں گے انہوں نے کتنی حسین کتنی خوبصورت بنائی ہے کہ یقین کریں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت انہوں نے چھت کے اوپر کام کروایا ہوا تھا اور یہ جو قبر ہے یہ رنگین سی میں آپ کو آگے بھی دکھا چکی ہوں یہ خاص ان کے جو یہ ہیں ایک لیڈیز ہیں جن کی یہ قبر ہے یہ ان کے بزرگوں کی ہیں تو یہ تھا میرا آج کا بلاغ آئی ہوپ مائی یوٹیوب فیملی کہ آپ کو میرا یہ بلاغ اچھا لگا ہوگا اور جی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک بہت اچھی سی جگہ آپ اپنے پاکستان کی پیاری سی جگہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیر بائی